السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں سورہ فرقان کے پانچویں رکو کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے تو آئیے ناظرین کرام اب تلاوت شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَئِنَا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَّا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَغْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَنَا رُيَاحَ بُشِرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ تَهُورًا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ كَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَنْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهِرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَظُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَظِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ وَأَن يَتَّقِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَمَكَّنُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا أَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَبَى عَلَى الْأَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلْرْرْرْخْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَن رَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا آئیے ناظرین اکرام ہم چند ایک آیات کے قوایت دیکھ لیتے ہیں علم تَرَا علم تَرَا تَا کو باریک ادا کریں گے اور آپور کریں گے الٰا ربی کا لام پر کھڑی زبر اس لئے ہم لام کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے را پر زبر ہے اس لئے را پر ہوگا کاف کو ہم باریک ادا کریں گے كَيْفَ مَدَّزْغِلْ فَا ہم لمبا نہیں کریں گے مَدَّزْغِلْظَا یہاں پر پر ہوگا لام میں ہم زا کو ملائیں گے تو جو صرف زبر اور زیر اور پیش والے حروف ہیں ان کو ہم نہیں کیچیں گے اس چیز کا ہم دھیان رکھ کر ادا کریں گے وَلَوْ شَاعَا وَلَوْ شَاعَا چونکہ یہ حروف لین میں سے ہے تو اس لئے ہم اس کو بہت زیادہ لمبانی کرتے ہیں جتنے تک یہ حروف آسانی سے ادا ہو جائے صرف ہم اتنا ہی کیچتے ہیں شَاعَا شین کو ہم لمبا کریں گے چونکہ یہاں پر مدھ ہے حمزہ کو ہم دھیان رکھیں کہ حمزہ کو آخر پر ہم پوری طرح ادا کریں حمزہ کی آواز نہ چھپے تو شَاعَا اس طرح سے ہم حمزہ کی آواز کو واضح کریں گے لَجَعَلَهُ سَاكِنَا جب ہم آخر پر وقف کریں گے تو ایک علف کے برابر ہم کھیچتے ہیں ایک علف کے برابر ہم لمبا کر کے وقف کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس طرح سے جہاں کہیں وقف ہو آخر پر اگر دو زبر آ جائے جہاں ہم وقف کریں اور آخر پر دو زبر آ جائے تو وہاں پر دو زبر آنے کے بعد اگر علف ہو یا نہ ہو تو ہم اگر وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ایک علف کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں ایک علف کے برابر ہم کھیچ کر رکھتے ہیں تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پہلے سے ہی علف موجود ہے تو یہاں پر بھی ایک علف کے برابر لمبا داؤ گا سا کو ہم نرمدہ کرتے ہیں میم مشدد ہے اس لئے میم پر غنہ ہوگا اس چیز کا خیال رکھیں جہاں نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو یعنی میم پر تشدید ہو اور نون پر تشدید ہو تو ہم نون اور میم پر غنہ کریں گے ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے جعلنا الشمس علیہی دلیلہ شین کو اور آگے سین کو خوب اچھی طرح ادا کریں یہاں شین کی آواز آئے یہاں سین کی آواز آئے اس چیز کا دھیان رکھ کر ادا کریں علیہی دلیلہ یہاں پر بھی ہم لام پر جب وقف کریں گے آیت پر وقف کریں گے تو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے اس سے پہلے لام کے بعد یا ہے اس لئے یہ حروف مد میں سے ہے اس لئے ہم اسلام کو بھی لمبا ادا کریں گے ثم قبضناہ قاف کو ہم موٹا ادا کریں گے زاد زاد کو بھی ہم موٹا ادا کرتے ہیں حروف مستالعہ میں سے زاد بھی ہے اور جو عرب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زاد کو ادا کرنا اجمیوں کے لئے بہت ہی مشکل ہے تو اس کا مخرج ہوتا ہے کنارہ زبان دار سے مل کر وعد ادا ہوتا ہے تو اس کو خوب دھیان دیں کہ ہم زاد کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں کنارہ زبان دار سے مل کر وعد ادا ہوتا ہے اس کے لئے آپ مخرج دیکھیں مخرج میں کون کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں تو قاف بھی پر ہوگا اور زاد بھی پر ہوگا یہاں پر بھی قاف ہے اور با پر کل کلا ہوتا ہے قطب جدن قاف تابا جیم دال تو یہ خروف قل کلا میں سے ہے با اور آگے ہم جب یہاں پر بھی آیت پر وقف کریں گے تو راہ کو ہم پر کریں گے راہ کو پر کریں گے اور ایک علیف کے برابر کھیچ کر رکھیں گے راہ کو موٹا کریں گے اور ایک علیف کے برابر لمبا بھی ادا کریں گے تو ناظرینِ کرام آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم پھر کوئی نئے رکو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی